اسلام علیکم نائن کلاس بیٹا آج ہم سروتن فال کا ادرسل اول بے پارٹ اس کی کوسٹن آنسر کریں گے لیسن ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا آج ہم اس کے کوسٹن آنسر کریں گے پے نمبر ٹین پہ آئیں تو ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پہلا کوسٹن ہے سبق میں گزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انامات کا ذکر ہے تو اس کا آسر دیکھیں گزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے مدرجہ زیل انامات کا ذکر ہے انامات کون کون سے تھے سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسکین کے لیے ان پر نیند کی چادر اڑا دی یعنی مسلمان جامدان جنگ میں کھڑے تھے بہت گبرائے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور کافر ایک ہزار تھے تو مسلمان پریشان تھے اللہ کی طرف سے ایسے ہوا کہ مسلمان یہاں کھڑے تھے چند سیکنڈ کے لیے ان کو ہلکی سی اونگ آئی جس سے وہ تازہ دم ہوگئے تسکین سکون کی ان کو ہلکی سی نیند آئی نیند تسکین کی چادر اللہ تعالیٰ نے ان پر اڑا دی جس کی وجہ سے وہ تازہ دم ہوگئے ان کی دل میں یہ پریشانی تھی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا کفار ہمارے ساتھ کیا کریں گے ہم تھوڑے سے مسلمان ہیں کہیں ہم ہار نہ جائیں کہیں کفار ہم پر حملہ کر کے ہمیں ختم نہ کر دیں یہ تمام وصوصے یہ تمام تصورات جو ان کی دلوں پر حائل تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے ختم ہو گئے نیس ہے آسمان سے پانی برسا کر مسلمانوں کو نہلا کر پاک صاف کر دیا یعنی مسلمان یہاں کھڑے تھے وہاں چند سیکنڈ کے لیے تھوڑی سی بارش ہوئی ہے چند لمحوں کے لیے تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اس بارش کی وجہ سے مسلمان نہا کر پاک صاف ہو گئے یعنی ان پر شیطان کا جو گلبہ تھا جو شیطان کی نجاست تھی وہ اللہ تعالی نے بارش کے ذریعے ختم کر دی وہیں کھڑے کھڑے اللہ تعالی نے جب ان پر بارش نازل کی تو وہ رحمت کی بارش تھی اس بارش کی وجہ سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پاک صاف کر دیا مسلمان بلکل تازہ دم ہو گئے جو ان کے دلوں میں وصوصے تھے جو ان کے دلوں میں تصورات تھے جو ان کو پریشانی تھی کہ ہم کہیں ہار نہ جائیں کہیں ہمیں نقصان نہ ہو وہ تمام تصورات جو شیطان ان کے دلوں میں ڈا رہا تھا اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے تمام ختم کر دیئے نیکس ہے شیطانی نجاست کو ان سے دور کر دیا نیکس ہے شیطانی نجاست کو ان سے دور کر دیا جو شیطان کی طرف سے جو پالیدگی ان کے ساتھ تھی وہ ایک جیسے شیطانی وصوصہ ان کے دلوں میں تھا اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے وہ ختم کر دیا بارش کی وجہ سے پاک صاف کر دیا اور شیطانی نجاست کو ان سے دور کر دیا مسلمانوں کے دل مضبوط کیے یعنی مسلمان جو کمزور ہو رہے تھے کفار کی وجہ سے کیونکہ اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی تو اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیئے وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ ان کو اب یہ تھا کہ ہم نے اللہ کے دین کی خاطر اب ہر کام کرنا ہے جان جاتی ہے تو جائے ہم نے اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرنی ہے نقصہ مسلمانوں کے قدم جمائے رکھے وہ مسلمان جو تھوڑی دیر پہلے گبرا رہے تھے اللہ نے جب ان پر تسکین نازل کی تو اس کے ساتھ ان کے قدم مضبوط ہو گئے اور وہ بندان جنگ تو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایک ہزار فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی آسمان سے اللہ تعالی نے فرشتے نازل کیے جو فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے اور ان فرشتوں کو اللہ تعالی نے آسمان سے بیجا جو مسلمانوں کو مدد جنگ میں ساتھ دے رہے تھے اور اللہ کی مدد سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روبو حیبر ڈال دیا اور چاہے مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن اللہ کی طرف سے کافروں پر ایسا روبو دبا ڈالا کہ کفاہ جو تعداد میں زیادہ تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مسلمانوں کا کیا مسئلہ ہے یہ اتنے کم ہونے کے باوجود کس طرح سے ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں یہی روبو دبا ان کے دلوں پر جب حاوی ہوا ہے تو وہ پریشان ہو گئے اور وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے گبرہ رہے تھے یعنی اتنی زیادہ مدد اللہ تعالی نے غزہ بدر میں مسلمانوں کی کی کہ مسلمان خود پریشان تھے کہ کس کس طرح سے اللہ تعالی نے ان کا ساتھ دیا ان کے دل مضبوط کر دیئے قدم جمع دیئے آسمان سے فرشتے نازل کیے شیطانی نجاست کو ان سے دور کیا تسکین ان پر نازل کی یعنی اللہ تعالی نے اپنے دین کو لوگوں تک پنچانا تھا اور اس کام کے لئے جو پہلی جنگ تھی اس میں مسلمانوں کا فتحیاب ہونا ضروری تھا اور وہ فتحیاب کس طرح سے ہونا تھا ان کو اللہ تعالی نے دین کو آگے پنچانے کے لئے کفار پر غالب کرنا تھا اور کس طرح سے کہ جو شخص اللہ تعالی پر بروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی تعداد کم ہونے کے باوجود اتنی زیادہ تعداد پر جن کے پاس اسلحہ بھی ہے کس طرح سے غالب کرتا ہے وہ اللہ تعالی نے غزب مدر میں ثابت کر دیا تھا نیکس کسٹن ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کے ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں تو آنسر دیکھیں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کے ان آیات میں مسلمانوں کو مدرجہ زہل ہدایات دی گئی ہیں سب سے پہلے کیا ہے اے مومنوں جب تمہارا مدان جنگ میں کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیڑنا جب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم مدان جنگ میں پہنچ جاؤ اور کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو رہا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے مدان جنگ کو نہ چھوڑنا کیونکہ اگر تم مدان جنگ چھوڑتے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہیں اپنی جان پیاری ہے لیکن اگر تم اللہ کے دین کی خاطر نکل آئے ہو تو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اگر جان کا نظرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے تو کرو کیونکہ دین کی خاطر اگر تم نے جان قربان کی تو تم شہادت کے اس مرتبے پر فائز ہو جاؤ گے جس کا تمہیں اللہ تعالی خوش خبری دے رہا ہے لہٰذا کسی صورت بھی مدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیڑنا حکمت عملی سے دشمن کو مارنے کے لیے اگر کوئی کنارے کنارے چلتا ہے یا اپنی فوج سے جان ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں یعنی اگر کوئی حکمت عملی سے اپنی جگہ چھوڑ کا دشمن کو مارنے کے لیے پیچھے ہڑتا ہے یعنی پیچھے ہو جاتا ہے اور تو کافر بھی پیچھے چلا جاتا ہے تو اچانک پھر اس پر حملہ کرتا ہے اس وجہ سے اگر کوئی مسلمان مدان جنگ کو چھوڑتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے یعنی وہ اپچار چاہ رہا ہے حکمت عملی سے یا دوسری سورہ یہ ہے کہ اگر وہ مدان جنگ میں مقابلہ کر رہا ہے آگے سے کفار کی تعداد زیادہ ہے اور وہ اکیلہ ہے اگر وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کی جان جا سکتی ہے یعنی اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس صورت میں وہ مدان جنگ سے پیچھے ہڑ سکتا ہے یعنی اگر تعداد آگے زیادہ ہے اور اس پر ایسا حملہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تو اس صورت میں وہ پیچھے ہڑ سکتا ہے ادروائیس مدان جنگ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر مدان جنگ چھوڑتا ہے یعنی اگر کوئی شخص صرف اور صرف اس لیے کہ میں یہاں مارا جاؤں گا مقابلہ نہیں کرتا جان بوجھ کر مدان جنگ کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے تو وہ اللہ کے غزب میں گرفتار ہو گیا جس شخص نے اپنی جان کو عزیز رکھا اسلام کو پسے پچھ ڈالنے کی نعوذب اللہ کوشش کی اللہ کے حکامات کو نعوذب اللہ پسے پچھ ڈالنے کی کوشش کی تو گویا وہ غزب میں اللہ کے غزب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزق ہے یعنی اگر بیدان جنگ میں جان قربان کرتے ہوئے مسلمان اپنی جان دے دیتا ہے تو اس کا جو صلح ہے اس کا تو کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن اگر کوئی اللہ کی حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور میدان جنگ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بھی سزا اللہ تعالی نے بہت زیادہ دی ہے اللہ تعالی فرما رہے ہیں اس کا ٹھکانہ دوزق ہے یعنی جو اپنی جان کو اسلام پر اللہ کے حکامات پر اپنے پیغمبر کے حکامات پر ترجیح دیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ دوزق ہے جو کہ بہت بری جگہ ہے یعنی اپنے دین اور اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی ہارنا یہ بہترین اسلام ہے اور اسلام کو پسے پوش ڈال کر نعوذ باللہ اللہ کے حکامات کو پسے پوش ڈال کر اپنی جان کی حفاظت کرنا اس کی سزا بہت زیادہ ہے یعنی اللہ تعالی خود فرما رہے ہیں اس شخص کا ٹھکانہ دوزق ہے جو کہ بہت بری جگہ ہے اس لیسن کا لاس قویسن دیکھیں کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے یعنی کیا وارڈنگ دی گئی ہے تو اس کا انصر دیکھیں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کافروں تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے تھے تو فتح تو تمہارے پاس آ چکی ہے اگر تم اپنے فعال سے بات آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی کفار جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہمیشہ سے سالشیں کر رہے تھے اللہ تعالی ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے فعال سے بات آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے لیکن اگر تم پھر بھی نافرمانی کرو گے تو ہم تمہیں عذاب دیں گے یعنی اللہ تعالی ان کو بتا رہے ہیں یہ وارڈنگ ہے تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نے مسلمانوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور اللہ کے پیغمبر کو تکلیف انچانے کی کوشش کی تو اس کی تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی کیونکہ تم اللہ کے حکم کے نافرمانی کر رہے ہو تم پیغمبر کو صرف اس وجہ سے تکلیف دیتے ہو کہ وہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے وَقُمْ تُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةً مِّنَ النَّارِ تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے فَأَنْقَضَكُمْ مِّنْحَا تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اس بلدہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے فاز سے باز آ جاؤ گے اس پیغمبر کو جو تمہارا خیر خواہ ہے جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے ان کو تکلیفیں دینے سے باز آ جاؤ گے تو تمہارے حق میں بہتر ہے لیکن اگر تم پھر بھی نافرمانی کرو گے پھر بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پنچاؤ گے ان کو تکلیف پنچا کر پریشان کرو گے تو پھر یہ یاد رکھنا تمہاری جماعت چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو تمہارے کسی کام نہیں آئے گی یعنی اگر اللہ کا غزر تم پر نازل ہو گیا تو چاہے تمہاری تعداد لاکھوں کروڑوں کے حساب سے بھی ہو تو عبرا جیسے عبرا کے لشکر کو جیسے نصیحت میں دی تھی تو وہ کس کے ذریعے دی تھی ابابیل کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں اس سے بدا سکتا عذاب دے سکتا ہوں کیونکہ میں تو مومنوں کے ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مومنوں کے ساتھ ہے مومنوں کے ساتھ رہے گا ہاں البتہ اگر کبھی مسلمانوں پر عزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے صبر کو عزمانا چاہتے ہیں لیکن کفار کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر تم نے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو تبارہ تقریف انچانے کی کوشش کی تو تمہیں عذاب دیا جائے گا اور تمہاری تعداد جتنی مرضی زیادہ ہو کسی کام نہیں آئے گی کیونکہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے بیٹے یہ آپ کے کوششن آثر ہیں ان کو آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پر بھی لکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ